بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو آیا یہ جا نماز نماز پڑھنے کے بعد اس کو موڑنا اس کو تے کر کر رکھنا درست ہے یا نہیں ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے علیم میں اضافہ ہوگا تو یہ جا نماز جس کو مسلح بھی کہا جاتا ہے نماز کے بعد اس کو موڑنے کے مطالق سجدی آلہ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاظل بریلوی رحمت اللہ تعالی سے فتوہ رضو جن نمبر تین صفحہ نمبر بچتر بل یہ ایک سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جوابا تہلینا ارشاد فرمایا جواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شیطان تمہارے کپڑے استعمال کرتے استعمال میں لے کر آتے ہیں تو کپڑا اتار کر تے کر دیا گروہ کہ اس کا دم راست ہو جائے کہ شیطان تے کی ہوئے کپڑے کو استعمال نہیں کرتا وہ تمہارے تے کی ہوئے کپڑوں کو پہنتا نہیں ہے کنسول امال کی حدیث و مبارکہ جن نمبر پندرہ صفحہ نمبر دو سو ننیانوے پر حدیث و مبارکہ موجود ہے اس طرح یہی جن نمبر پندرہ صفحہ نمبر دو سو ننیانوے پر کنسول امال میں حدیث و مبارکہ ایک اور ہے کہہنی کپڑے لپیٹ دیا کرو کہ جان میں جان آ جائے کہ شیطان جس کپڑے کو لپٹا ہوا دیکھتا ہے اسے نہیں پہنتا اور جسے پھیلا ہوا پاتا ہے تو اسے وہ پہن لیتا ہے ترہا ابنے ابھی دنیا میں ہے کہ جہاں کوئی بچھونا بچھا ہو جس پر کوئی سوتا نہ ہو یعنی کوئی بچھونا بچھا ہوا ہے اور اس پر کوئی سوتا نہیں ہے تو اس پر شیطان سوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان احادیث سے اس کی اصل نکلتی ہے اور لپیٹ دینا بہتر ہے یعنی اس کو پورا لپیٹ دیا جائے یہ بہتر ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے حجیس و مبارکہ بیان کری اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ شیطان اس کو استعمال کرتا ہے شیطان کا وہ بچھونا ہوتا ہے شیطان اس پر سو جاتا ہے یہ بات کرنا ہے کہ شیطان اس پر نماز پڑھتا ہے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ جا نماز جو مسلح ہے جب نماز آپ پڑھ لیں نماز کو اپنی ختم کر لیں تو اس کو آپ لپیٹ کر رکھ دیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسئلے صحیح طریقے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبترائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی گیجئے گا کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ